موسیقی جس چندرے ہیں اوکو ملی اوہی سر سر کے اوڑا گلی جس چندرے ہیں اوکو ملی اوہی سر سر کے اوڑا گلی سادہ خوشہ ہے لی جد دردے پر نیم اور کبا بے شک خانہ خدا ہے میرے پیرت جوڑے دی جائے کبا بے شک خانہ خدا ہے میرے پیرت جوڑے دی جائے اے سوڑا اے پاک نیم اے حدر تشید جنیم اے سوڑا اے پاک نیم اے حدر تشید جنیم پاک نبی سیدی کو بنایا اے حدرت خیبر اڑایا پاک نبی سیدی کو بنایا آیا ہے تردے خیبر اڑایا ماری خیبر کو سوڑے تلی اوٹی حد سے تے مڑا لی ماری خیبر کو سوڑے تلی اوٹی حد سے تے مڑا لی سانتہ مشکل کو شاہدین جندرد دے پر پڑھتے ہوئی میں نہیں ہیتی بازموں کا در اطلاف حضور کو دوستو سانفی و سرحوالی کو دوائے سامن زیادت شاہم خندہ جندر مہدلتی ازاق قناتنا پیسا جس خندہ کے قینات میں زندگی میں ایک وقت جمعہ کو مبارک کی سہادت رسیب کروائے سامن زیادت شاہم خندہ جمعہ کو مبارک کی سہادت رسیب کروائے سامن زیادت شاہم خندہ جمعہ کو مبارک زیادت رسیب کروائے سامن زیادت کی شاہرد حضور ہمکرب Parrى اور وار کیا پھر آپ کافی زدوی ہوئے زدویوں میں کے بعد باہر میں انیس رمضان مبارک لکھا اور وار میں اکیس رمضان مبارک لکھا اور حساب اور اس پر فدوہ ہے جس پر طبعہ مبارک لکھت ہے وہ اکیس رمضان مبارک لکھا ہے کہ آپ ستار حضرت بیسر مالی و مرتضا میں جامعی شہادت روش کروا ہے ساکر کی اتشار حضرت بیلی و مرتضا چاہتا ہوتا رب جل کریم کی وہ پاہ مکخص ذات ہے جس کے بعد میں علماء کرام میں باہر میں تین سو لکھا باہر میں پاہر سو آیات کرام کے بعد کی حضرت بیلی و مرتضا کی شاہد رب جل کرنا حضرت بیلی و مرتضا کی شاہدتا حضرت بیلی و مرتضا اس آیت میں مکخصر کو میرے آپ کے ساتھ میں پڑھا اس آیت کو میری موضوع سکن پڑھایا حضرت ایک ناہت کے اشارت فرمایا بے شک وہ لوگ جو امام دائے اور ان نے نیک عمل کیے پس دہت بارت وطالب ان کی محبت مومنی کے دل میں پیدا خرمات ہے ایک پچھین مزہیں والے جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ آیت جو بارت کا خاص حضرت اسیل مرآ عدیل و مرتضا کر وطالب بجرہ وطریم کی ذاتی و مردات پر ناظریات اپنی شان میں یہ ہے یہ آیت مرآ کا ناظر ہوئی تو مطلب یہ مکلے گا کہ وہ ایک جو امام دائے اور پھر ان نے اپنی جان سے بڑھ کر حضرت کے ساتھ محبت کی اپنا تن، من، من، اپنی اُدادیں اپنا مان و مطا سب اس حضور کے نام پر رفمان کر دیا پھر خطا کے قینات نے ان کو مطا یہ نصیب فرمایا جو اُن قضی کر خطا کے قینات نے اپنی پاک کتاب میں ان کا بیان کروایا شاید میں حضرتِ علیؑ عبادتر وطانہ وجہ کریم کی بوزاتِ بابردات ہے جس کے بعد میں حضور علیؑ صلی اللہ علیؑ نے فرمایا علیؑ دنیا پر مکرہ علیؑ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخر میں بھی میرا بھائی ہے جب میری آخر علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ خطا کے در ہوا بھائی چالہ عقوبت قائم فروای تو اکرام سے حضرتِ علیؑ مختزع کی جب بات آخری ہلکہ طریقہ دن تبات پڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسی ٹپک رہی ہے روٹے 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 حضور کی بارتران میں پہنچے میرے آقا نے پوچھا علی خیر ہے کیوں رو رہے ہو آنکھتے ہیں آقا آپ نے تمام کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مہادرین کوئی شاہد کا بھائی بنایا آقا آپ نے موتر شیل کو انہوں نے خون کا بھائی بنایا انہوں نے خلق کو ہماری غری کا بھائی بنایا تمام شہد کا آپس نے ایک دوسرے کا بھائی چارہ تین فرما دیا آقا میں علی اکینا رہ دیا ہوں میرا بھائی کون ہے میرے باپنے سناب کو سناب فرماتے ہیں علی پریشان کی ہو رہے ہو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا آمینہ کا ناد ہوتا ہے اے علی کا چکچنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مبارک ہو آؤ میرے سینے سے لک جاؤ انتا فکری دنیا اللہ میرا اے علی تو دنیا ہے میرا بھائی ہے راکھت میرا بھائی ہے یہ تمام حضرت سنیل علی مرتضیٰ کو عصیب ہوا سانی جانتے ہیں کوئی علی مرتضیٰ جن کا نام سن کر کفار مکہ ہو یا جو بھی مشرقین مکہ ہو دشمنان خدا جگہ جاتے تھے حضرت علی مرتضیٰ کا نام سن کر یہ وہ علی مرتضیٰ ہے ایک ان حضرت علی مرتضیٰ کا کسی دشمن دوگا کے ساتھ مقابتا ہوا لانائی ہوئی تو حضرت سنیل علی مرتضیٰ میں اس راجبان کو پٹھکا اور زمین پر دھیبا اور خود اس کے سینے پر بیٹھ کے حضرت قریب تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ قاملی کلوار زور کی قاسود کا سب ترس سے جگہ کر دیتے لیکن اس پر بس نے حضرت سنیل علی مرتضیٰ کے چیمے پر تھوک دیا جو اس نے تھوکا حضرت علی مرتضیٰ اس کو چھوڑ دیا اور ماں پس اکتے جب آپ حضرت سنیل علی مرتضیٰ یہ واپس گھڑے نا تو روڑو اجوان کھڑا ہوا اور مخاطبوں کے کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ آپ مجھ پر غالب تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا سار دعا کا دن سے پھرچے لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا آپ اگر چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس طرح کا برطاق کرتے کر سکتے تھے میں آپ کے جان بھرچ چکا تھا اے علی مرتضیٰ کو ان مجھ پر غالب نہیں کیا بلکہ انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا جو حضرت علی مرتضیٰ نے جواب کیا دل کی تختی پر لوٹ کر دینا حضرت علی مرتضیٰ کا نمتہ ہمتانہ بچہ و کریم کی ذات کو خاتے ہوئی اور فرماتی ہے اے نوہ جواب یہ علی مرتضیٰ ہے سیر خدا ہے یہ کبھی اپنی ذات کیلئی کسی سے نہیں لڑتا جب یہ لڑتا ہے جب اس کی طرح رکھتی ہے اسلام کی پاسباری کیلئی رکھتی ہے جب علی مرتضیٰ کی طرح رکھتی ہے غزائے خدا کیلئی رکھتی ہے غزائے مستقا کیلئی رکھتی ہے میں رب کا بندہ ہوں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں تو نے مجھ پر تھوکا ہے اور اب مجھے مجھ سے آیا ہے اگر اب علی مرتضیٰ اپنی طرح کے ساتھ تیرا سر جدا کر دیتا تو اس وقت اعلیٰ کا اپنی ذات کے لیے تو مارے قبر کرنا پایا جاتا اور علیٰ اس پر کو برداز نہیں کرتا اگر قیامت قدل ہو اور پھر علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ کہا جائے علی علی طرح ہے جس نے اپنی ذات کے لیے مرکو کے ساتھ چکے لڑی علی لو جلال علی مرتضیٰ وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ نہیں لڑتا جب لڑتا ہے رزائی خدا کے لیے لڑتا ہے یا حسن مصطفیٰ کے لیے یہی ساتھ ہے مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے علی کی طرح جب بھی کس ملکہ مقاملہ کرتی ہے تو دنی اسلام کے لیے مقاملہ کرتی ہے اپنی ذات کے لیے مقاملہ کرتی ہے حضرت علی رحمت اللہ تعالیٰ اور علی مرتضی رضو ہے ہندہ کے موقع پر اب دیکھیں میں یہاں بات کرتا چلو کہ ہندہ کے انار رشاعت کرنا ہے کہ بیشت کو روی جو امان دائر اور لے اعمل کیے اللہ تعالیٰ لے ان کی محبت کوئی ان کے دیلوں میں لڑتا ہے یہاں میں نے محبب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سوئے اب انہوں نے صلی اللہ علی کو ہے کہ علی سے منافق پوز رکھتا ہے تو منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کرے گا اور فرمایا غومت کی حلم علی کے لبارے میں پوز نہیں جا سکتا تو مطلب یہ نکلے گا غومت کوئی ہوگا جو علی اللہ علی اللہ سے محبت رکھے اگر غومت بننا چاہتے ہو علی کا پوز سینے سے مکان نہ پڑے گا اگر علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرے پھر سینے میں محبت علی بھی ہو پھر سمجھا اگر کامل ایمان بننا چاہتے ہو پھر علی کے محبت کو اپنے دل دے جہاں دے لو صرف علی اور مطلب کی محبت کو جہاں نہیں دینا بلکہ جن کے ساتھ جنے محبت کی ہے ان کے ساتھ بھی محبت کرنا دے اب یہاں اور سے ایسے گروہ ہیں کہ ایک اور ایسا ہے جس نے حضرت علی مطلب کے ساتھ محبت کی لیکن یا رہا نے محبت کو چھوڑ دیا حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نسان صحابہ کو چھوڑ دیا اور ایک ایسا حضرت علیہ وسلم ہے کہ اس نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی لیکن میرے محبت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو چھوڑ کر بوز حدیث بھی نے میرا کر بیٹ مومن ہونے کے مطلبے در پہنچ گئے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سریک امکار کر دیا کہ حضرت علیہ وسلم کو نہ مانے اور دیگر صحابہ کو مانے ہے وہ بھی کاملی مانوان ہے نہیں ہوسکتے اور ایک دشرت علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ح導ات состо میں ہے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ ہمیں وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرمان کے مصدق بنے خردہ کے قیدات کے مرموع میں چاہت پھروایا کہ میرے صحابہ صداروں کی مثل ہے اگر کم میں سے کسی شخص نے میرے بیر قنات کی اقتلاح کی محیدات پا جائے گا تو ہمیں گبارت کو ہم حضور کے کسی دیت قنات کو نہیں بلکہ حضور کے تمام صحابوں کو منصر کا قائد صلی اللہ علیہ وسلم اور شہد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماری علیہ وسلم نے فرمایا جس موں کا جس میں نہ ہوں کا نہیں اے حدیب تیرہ جسم محمد کا جسم اور تیرا گوڑ آمنا کے لان کا گوڑ اتنی محمد کا اصلاح علیہ وسلم نے حضرت عیدہ مرداد سے فرمایا اور پھر آیا حضرت عیدہ مرداد نے بھی کتنی محمد کی حضرت عیدہ مرداد کے ساتھ اور خدا بہت ارکال شریف کے ساتھ کتنی محمد کی حضرت عیدہ مرداد نے گزوہِ خندق کروڑ کا جب آیا تو دشمنانِ اسرام تیز ہرار قرش کرنے کر آئے مدامِ خندق میں کیا کیا تھا یہ سوٹ کر آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو سب اہمتی سے بکا دیں گے مسلمانوں کے اسرام کا نام ختم کر دیں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے اے تم مقابلہ کسی آپ موجوان کرنے کرنے جارہے ہو اے تم تو اس کا مقابلہ کرنے جارہے ہو اس کے لئے رب جلال نے قیدات میں آئی ہے جس کی وجہ سے خندق کے پینات میں حضرتی آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے بارے کو فروایا اے آدھر لکھر میرے محمود آدھر ہوتا تو ججے پیدا کا فرواہ تھا اے آدھر لکھر محمود کا بھیج میں مقصود نہ ہوتا تو جانتا رہونا بھی ظاہدہ کرتا یہ اس سے چند جنے کی ارادے سے جب دشمنہ نے خدا جکرے خندق پر پہنچے تو وہ لوگ جوانے کے ساتھ کمرت نے کوئی تھا اے آدھر لکھر محمود اے آدھر لکھر محمود اس نے محمود کو دلکار کرتا جب مقابی خندق پر پہنچے مخاطر ہوا مسلمانوں سے اور بڑے پرندوان کی ساتھ کہنے جگہا اے مسلمان کو کون ہے جو محمود کا مقابلہ کر سکتے پہلی بات تو وہ اس نے کہا حرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم صلی اللہ علیہ وسلم دلکار کہ کون ہے مسلمان جو میرا مقابلہ کر سکے اے ان تو کہتے ہو تمہارا کی غالے والے والا ہے اے تم تو کہتے ہو تمہارا کی سچا ہے تمہارا ایمان بس اتھے اگر تم ایمان میں پھتے ہو تو آؤ امرت کا مقابلہ کرو یہ بھی خابت جلے جب تیسری مرتبہ اس نے اسلام کو کاملہ تشریح کی جب اسلام کے مارے میں اس نے غلق پاتے کی کہا کہ کون ہے مسلمان جو میں امرت میں مقابلہ کر سکے جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علیہ وسلم اٹھے حضور کے قطع میں جا کر رہتے ہاتھ رکھ کر حضور کے قطعوں پر اجازت تلک کرتے ہیں ہاں کام اجازت دے کی اسلام کا نام اس نے مرد کرنے کی کوششتی ہے اور اگر علیہ وسلم مقابلہ جہاد ملا جائے تو بھی مجھے حیدر اکرمان پروں کہے گا پھر مجھے شہر رائے پروں کہے گا قرمان جو میرے باپنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قبل عامال شریف خود سرکان صلی اللہ علیہ وسلم میں علیہ وسلم آتھ کر بابا اور عقلی تلوان جوالفقان علیہ وسلم میں حضرت علیہ وسلم کو ادا کرمائی اور فروائے جاؤ علیہ میں تمہیں دشمن خدا دوبارے سبوت کرتا ہوں اور تمہیں خدا پر سبوت کرتا ہوں یہ کانیمہ آمینہ کے نام میں کہہ کر حضرت علیہ علیہ وسلم لاثرہ حضرت علیہ وسلم تو عقلق علیہ وسلم نے حضور پہنچے جم سے پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ ورطزا کے سامنے آیا میں ایک ہو کر ہلا رجوانوں سے نٹھنے کیلئے دیام ہوں ہلا میرا مقام نہ نہیں کر سکتا اے چھوٹے کبھانے اے علیہ ورطزا کیا میرا مقام نہ کر سکے گا لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ صرف اگر علیہ ورطزا کو کہا جاتا ہے سالیلی اعتشان جنہوں نے مخاطر ہو کر کہا تھا حضرت علیہ ورطزا تو کہ تو میرا مقام نہ نہیں کر سکتا تو حضرت علیہ ورطزا نے کہا ابھی پونے میرے صاحب تک کا نگائی کم ہے جو مجھے یہ کاریوان کہہ رہا ہے آنا اگر آپ محمد علیہ ورطزا کے ساتھ پہنزہ نرازل میں چند ہے تو پہنے مجھے ایمان بھولتا کیا ہے سالیلی اعتشان برس کا یہ مقام کر رہے تھا حضرت علیہ ورطزا نے تلال جنہوں نے مقام حبار بھی نمائی اور اس کے قطر پر دیو آئی پہنے ہی پانسے وہ حنیر ورطزا کا مقام نہ کرنے والے تھا حضرت علیہ ورطزا کے سامنے ایک ویڈ بھی نامتہ تھا ایک ویڈ بھی اس کی طاقت ج guys maskarti اسے حضرت علیہ ورطزا کے عبیق سبحان اللہ ہوں ہم دیکھا ہے مسمانوں نے کہ حضرت علیہ ورطزا این ہوتا اس حضرت علیہ ورطزا کا مقام نہ کرنے والے کے سامنے جاتا ہے یہ کیا تھا حضرت علیہ ورطزا کا عمال تھا یہ امام کی دلکت تھی کہ کنفار تیس ہزار ہو اور ادھر کے انیق عربت اللہ آفیر عزیل صلی اللہ علیہ وسلم میں کے لئے سامنی علیہ السلام پھر پیرے باروں اس راتب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں وہاں پر کیسی تھی آئیے اس بات کو تھڑھوانے کر کے کیونکہ اللہ تعبیر چکا ہے جو شریف مسائل ہیں پھر کافش کے حوالے سے وہ بھی آپ کی گوشت اللہ کرتے ہیں اور فطرانے کے بارے میں بھی آپ نے اعلان سکوانے بڑھوانا ہے سامنی علیہ السلام اب جب حضر دیلیو رہو دویا کہ وہاں ہوتا ہے اگر اپنی شادی کا وقت آیا تو آپ سکتا میرے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھلایا اور بھلایا نہیں کیا ہے تمہارے پاس کوئی رقم بھلایا تمہاری شادی کرنی ہے اور کرتے آدھر اپنے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں ایک زلحہ بڑی ہے جنگی رسکہ ہے اگر آپ کی جانتے ہو تو وہ میں بیچ دیتا ہوں میرے شادی کا بھی ہے کام کر سکتا ہے میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم بھلایا جنگی کرونا جاؤ بیچ کرنا پیسے جو تمہارے پیسے دھو گئے اس زلحہ کے اسی رہے تمہارا ہمیں بھی کیا جائے گا حضر دیل مطلعہ میں ایک ہر سے زلحہ اٹھائی اور پھر جب بھلاگ میں گئے تو لوگ اس کی کونی لگانے لگی کوئی کہتا ہے تو یہ ہر کہتا ہے علیہ مطلعہ اپنا چند کی سمان بیچنے کے لئے آئے ہیں بغاہ میں حضرت عثمانِ غنیر اکیتہ اکانہ میں دیکھا بھی وہ صرف حضرت عثمانِ غنیر اکیتہ بیچنے کی تیار ہے حضرت عثمانِ غنیر اکیتہ اکانہ بھرواتے ہیں کہ بتاؤ علیہ مطلعہ تم کتنی کی بیچنے چاہتے ہیں کتنی ضرورت ہے جو تھی ضرورت وہ پیسے حضرت عثمانِ غنیر اکیتہ اکانہ اکانہ میرے مہمول اسلام کے بیل حضرت سیدنہ علیہ مطلعہ کو ادا کیے اور پھر حضرت عثمان جب حضور کی بارگامے پہنچے تو آپ اسے کمک حضرت عثمانِ غنیر اکیتہ حضرت عثمان کی بارگامے تشریف بلا چکے تھے تو حضرت عثمان حضرت عثمان بھروات میں میں نے خرید دیا میں آپ کے رسیلہ سے آپ کی طرف سے حضرت عثمان حضرت عثمان کو کوئی پڑینا چاہتا ہوں تو جب اتنی دیکھ حضرت عثمان حضرت عثمان بھروات میرے مہمول اسلام نے فرمائے علیہ مطلعہ یہ تو میری دنہ ہے میرے عثمان نے غنیر بیجتی میرے آنکہ فرماتے ہیں علیہ تُو نے بیجتی عثمان نے غنیر بھی اب عثمان تمہیں چھا دیکھا دیکھا تو تو جب نکال کا وقت دیا تب حضرت عثمان شریک حضرت عثمان آپ شرکہ باہر کھانے پانک میں حضرت عثمان عمر فروق حضرت عثمان محمد حضرت عثمان عثمان سرنادہ بنے ہوئے ہیں تیتھ اتنی محبت تھی حضرت عثمان حضرت عثمان یہ سا حضورؐ کے صحابہ کا حضورؐ اور آپ پس کی محبت سامنی دیتی شام ہمیں بھی چاہیئے ہم بھی حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورؐ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے جانب سے بڑھتا عقابت کریں ہو سکتا ہے ہمارے عبر اور زائر بجائے لیکن حضورؐ کی محبت حضورؐ کے صحابہ کی محبت ہماری مقشیس کا مصیرہ بن جائے ہمیں حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم حضورؐ کے دیگر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم سامنی دیتی شام آپ احباب جانتے ہیں آج راج انشاءاللہ ابھی پتت کا تو وقت نہیں ہے کہ موقع کس وقت آ جائے حضورؐ سے پوچھنا وہاں کب آئے گی میری آقا فرماسے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تسردے میں جاؤں باقس کو چھو گی راں وہ کی طرف سے بھی خبر بہئی ہے اقشت کا مطلب تسر کے بعد مدر سے پہلے کیونکہ یہ مقدس بھی لڑتے ہیں حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگا راج انشاءاللہ وسلم ہر ماہی نمزاد میں تحیات سرکانلہ وسلم مسجد بیادت کا فرمایا تھا یہ بھی معبول سرکانلہ وسلم کی سلوہ کے اکتا کفایت ہے جس کو سرکانلہ وسلم نے اپنی پوری زمین کا معبول بنا کر رکھا اور گھر نے بی حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائل زادیاں اور سرکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ازغاز مطاہرہ وہ بھی عیت حقام پہل دماغن فرمایا تھا سامنی اللہ علیہ وسلم یہوں تو پورا ماہر انسان ہی برکتوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے لیکن یہ آخری جو چردہ یادہ ہوتے ہیں آخری اصلہ جو ہوتا ہے اس میں عطبالت بہتانا کی خواہ جنابت آسمار دنیا سے دنیا پر لازم کرنا بھی شرط ہے ہمارے آئیوائن کے نظر باہت نے اطلاق بھی اٹھا دیوار سے حضورؐ پہ ہے وہ نیت شرط نہیں ہے لیکن اصاب وارس پر فروریا جا ہے وہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ جو ہے عطبال کی نیت کا کے لئے وہ مسجد میں دشریعہ بنائے اور پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے لئے روزہ بھی شرط ہے صرف عطبال کیا مسجد میں آتا میں سے عطبال کمانا ایک دھرمہ بھی ہے شاید عربیاء میں سے کوئی شخص پیانتا ہوگا ہے عطبال کمانا دھرمہ بھی ہوتا ہے تو یہاں آگر اور مسجد میں کہا جائے کہ مسجد میں صرف دھرمہ کے لئے مقصود نہیں ہے مسجد میں آ کر مزار بھگاہ حاضر کرنا مانا مقصود ہے کہ ہم یہاں کے مسجد میں آئے تو ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو دکھانے لے جائے کہ ہمیں عطبال کے برد کیوں نہیں اندار بھگاہ کے لئے مسجد میں دشریعہ بنائے مرمو ملی صلاح کو صلاح کی صلاح سمجھ بھی اس طرح کریں اور پھر یہ ایک مسجد صلاح کا باری کہ مسجد کا یہ ہم سے کوئی سے جاتا ہے کہ آیا کپڑے لگا میں شکت ہے یا نہیں کہ مسجد میں یادر مرتکتی ہے وہ کپڑے لگا کر میں تھی یا کپڑے کے بغیرے ہی وہ اعتقاب کر سکتے ہیں تو مسجد یہ ہے کہ پوری مسجد جو ہوتی ہے وہ اعتقاب کرنے والے کے لئے اس میں کوئی چیز ہے وہ بھناتی نہیں ہے کہ کپڑا لگائے تن ہی جا کی اس کا اعتقاب ہوتا اگر کپڑا نہ لگائے گا تو اس کا اعتقاب نہیں اور باتیس طرح کا کوئی بھی اعتقاب کا مجھولی نہیں ہے پوری مسجد جو ہوتی کے لئے وہ اعتقاب کی جگہ ہے اگر وہ چاہیے اس جگہ میں جائے اگر وہ چاہیے اس جگہ میں جائے جہاں اس کو اچھا لگے پوری مسجد میں جہاں چاہے وہ اعتقاب کی حیرت کے ساتھ جائے وہ پیار سکتا ہے پوری ایک مسجد یہ بھی پچھا جاتا ہے کہ گھسل بغیرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اکسر یہ مسجد سکتا ہے تو مسجد یہ دیتی اس کا جواب یہ ہے کہ مجھولی صلیق کا ادیادہ مغانینا کرواتی ہیں کہ معلول صلی اللہ علیہ وسلم جب خاندہ بھی بھوصل رکی تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بھوصل ہے ایک دوزرہ یہ بھی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جو بسکتا ہے اگر مسجد کے ساتھ خود مسجد تھا تو سرکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد سے نکال کر اپنے گھر ہجرے کی طرف کرتے ہیں اور اگر اسے سرکان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک کرتے ہیں دیکھ یہ بھی نوائیت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آیا آپ کو جو بودگیب ہیں وہ غسر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو غسر جو ہے یہ پاکی کرنا ہے تو یہ ہمارے لئے شرط ہے اگر ہم نہ پاک ہوگئے تو ہمیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دونے ہیں ہاں ایک اور بار دیر میں رکھیں کہ مساؤں کا ایسا ہوتا ہے وہ جو ہوتے ہیں سالے بیار کا کام جو ہوتے ہیں وہ جانتا دھندک حاصل کرنے کے لئے گھنٹا گھنٹا یا بیس بیس میٹ یا پندرہ میٹ وہ لگا دیتے ہیں غسر لانے میں یہاں تھنڈے ہو جائے اب وہ جانتا محسوس ہوں تو یہ جو رہت ہوتا ہے کس میں نہیں کرنا چاہیے ہاں اتنی دیر تھیلنے کی یادت ہے اگر تمہیں غسر کرنا ہے وہ بھی غسر فرضی ہو بھی آپ وجہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر اسم سے کوئی سمیل وغیرہ آئے ہیں آپ تو اس طرح کا غسر ہی نہیں ہے تو آپ پھر جاتے ہیں غسر جائے کو کر سکتے ہیں جانتا تھا سے اتنے کے لئے آپ کو غسر کر پانی نہیں کہا سکتے ہیں اس سے پر اتنے اور پھر اس کے بعد ہترانے کے بارے بھی آپ سمات کروانی کیے کہ مختلف قسم کے لئے وہ خطوہ جاتا دے رہتے ہیں باہو میں ایک سو سنتر پہ بھی لکھی ہیں اور واقع میں ایک سو کچاس لوپے واقع میں ایک سو تیس لوپے ایک سو جاتا لیکنہ ہتیان تو محتیان تو محتیان جو ہے نبا اور رواز پھلد کروانی کی ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک سو تیس لوپے جو ہیں وہ فترانہ بنتا ہے اور ایک سو چالیس یا پچاس آپ جو ہیں اہب آگے خطوہ جائے اہم آگا کر سکتے ہیں اور پھر یہ آپ اگر ایک اور بھی اتران کھائے جگتا ہے کہ آیا جو نبال عید کے بعد خطرانہ ادا کرے گا اس کا خطرانہ ادا نہیں ہو آتیس طرح کا کوئی جو ہے وہ اس بات کی حقیقت نہیں ہے اگر آپ نبال عید کے بعد بھی خطرانہ ادا کر دیں تو آپ کا خطرانہ جو ادا ہو جائے گا لیکن پہتر اور مستحابی ہے کہ آپ نبال عید سے پہلے پہلے بھی خطرانے کو ادا کر دیں دیئے تاکہ یہ ہے زیادہ سواب بھی ہاتھ سے ہو سکتے مطایدوں پیامت کے نیک نیکی کے لیے ہم دور دے دیرے اللہ تبایت باتا نہ ہو سکتا ہے ہماری اس عمر کے نجازے والے پرشش کر دیں اگر آپ نے اور کوئی اس طرح کا مسکالہ پوچھنا ہوئے تو آپ کوئی جانت ہے آپ بلا قراہت مسکالہ پوچھ سکتے اور شاملی ادا کیا ادک اعلام کی انشاء اللہ اگلے جمعہ تربانہ کو کیا جائے گا پرشش دیا کریں یہ ایک اداو آپ پوستہ ہے صرف امام اس پاک کو ہماری اس سامنے بیان کرنے سے خوڑا سا شرماتہ بھی ہے لیکن یہ آپ کی بھی مداری ہے کہ آپ جب صدقات ادا کرتے ہیں یا زیدار یا خیرار جب آپ ادا کرتے ہیں اس وقت کم تر کم کی اس بات کو خیال ضرور رکھ کر دیں جو آپ کو سات یا آٹھ ہزار مدار پیمے یا دس ہزار مدار پیمے آپ کو منازم پڑھا رہا ہے اس کا بھی خیال کر دیں یہ سب سے پہلے ہے امام کے لیے سب سے پہلے آپ امام کا احتمال کریں اور علماء نے تو یہاں تک دکھا کہ امام کو عشق دینا زیادہ افضل ہے اگر امام اس کو عشق دینا سبحان اللہ رشتہ داروں کو دینا یا دوستہ آپ کو دینا فہم ہے ہاں لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کر سوا مسجد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے امام مسجد کو ادھا عشق دیں اور یہ سمجھ کر ماں دے کہ ہم اس کو عشق دے رہے ہیں تو یہ ہمارے نیچے ہیں بانکہ نہیں اپنے آپ کو بٹوڑے اعداد سمجھ کر ہمارے خوش نصیبی کہ ہمیں امام کی خدمت کر دے گا اس طرح سے دل میں نیت ہونی چاہئے اگر یہ سمجھ کر دیا کہ امام کو حقارت کی نظر سے دیکھا پھر اس کو عشق دا کیا جل خیلات اس کو دی تو یہ آپ کی رائدہ جائے گی ہو سکتا ہے آپ کو یہ گناہ کا سببی نہ بن جائے کیونکہ نیت وہ پلی خیل میں نہ ملی دل کا صاف ہونا اگر دل میں نیت ٹھیک نہیں ہے ہم لاحو ساتھ ادا کرتے رہیں لاحو زکاہ ادا کرتے ہیں ریاض کاری کے لیے کرتے رہیں تو ہمارے کچھ نیتہ ملنے ہی ہے وہ سکتا ہے ہماری لائلہ ہو اور ہمارے لیے اکسان کا سبب ہی کم سکتی ہے میرے باہروں نے فرمایا کہ قیامت کے لئے جس نے ریاض کاری کے لئے نمازیں بڑی جس نے ریاض کاری کے لئے روزے رکھی جس نے ریاض کاری کے لئے تلاوتے کی ان خطلہ کے لئے اس کے اوپر دیں مارے لاؤس کی بات تھی کہ مجھے ایسی بات پھراتے ضرورت نہیں ہے دل کا خالص ہونا یہ ضروری ہے عبادت کے لئے اگر دل خالص رونات اور دل کی بات اللذب بھی آثیر ہوگی وہ کاریوں کے بارے میں بڑا مشہور کار ہے آپ سکتا چلتے چلتے دکان پر پہنچے تو کیا ہوا واہ ایک نوجوان جو صاحب دکان تھا اس کا کس دورت کے ساتھ چکر چل رہا تھا وہ اور کی اس کی دورت پر موجود تھی وہ اس نے کس چیز کا سودہ دیا تو اس لڑکی نے پوچھا بات پر بھول کرنا ہے تو اس عباد نے پوچھا کہ اس کا کتنا جنہیں حساب ہوا کتنے پیسے بنے تو دکاندار نے کہا دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ ہی ساتھ نہیں کیا جو ہی اس نے یہ کاری بات ادا کیے بھولا بھولوں پیر پڑے بھی ہوش ہوتے جب ہوش آیا آپ کو دکاندار نے پوچھا سائل آپ کو خیر ہے آپ کو دکاندار نے پاک کیسی بھی لیکن پھر دل پر لگی ارے تم تو یہ دنیا دار کے لیے کہہ رہے ہو کہ یاروں کے ساتھ حساب نہیں دیا جاتے ارے میں تو تصویح کرتا ہوں پھر بھی نام گل گل کر رہتا ہوں ارے آپ تمہاری اس بات نے میرا دل خور دیا میرا دماغ خور دیا کہ یاروں کے ساتھ حساب نہیں دیا جاتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دن کے ساتھ مخلص ہونے کی تو فیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کی صحیح معلومیں خدمت کرنے کی توفیق آپ پھر بائے مما علینا اگر بس آلا پوچھا ہو یہاں دیگر علماء بھی موجود ہے لیکن میں آپ کو مطور حسانی اگر کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا تقریبا یہاں تاکری دوستوں کے پاس موجود ہے آپ میرا نمبر کسی سے بھی لے کر اگر بھی مسئلہ آلا پوچھنا جائیں تو انشاءال دعول عزیز میں کوئی سے کروں گا اور اگر بھی بھی اگر بھی 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 تاکریبا